بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر فرمائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا سہی بہائی کی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تھے اپنے تیر بنا رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے طرف کھڑے ہو گئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ احتیار کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو گے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناوں اور آپ نے ایک اور انچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر امارت کی تعمیر شروع کی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے جب دیواریں بلند ہوگیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہماری یہ حدمت تُو قبول فرما اور بشک تُو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ حدمت قبول فرما بشک تُو بڑا سننے والا اور بہت جاننے والا ہے یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت جہاں ہانا کعبہ موجود ہے یہ بلکل وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ہانا کعبہ کی بنیاد دکھی تھی لیکن چونکہ مکہ کی سرزمین سہرہ پر مشتمل ہے اور جب سہرہ میں آندھی اور طفان آتا ہے تو جگہ جگہ مٹی کو جمع کر کے مٹی کے ٹیلے اور پہاڑ بنا کر چھوڑ جاتا ہے اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہانا کعبہ کی بنیاد کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نشانیاں بتائیں اور بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس بادل کے ٹکڑے کے سائے سے آپ کعبہ کی عمارت کی پیمائش کر لیں اور نشان لگا لیں یہاں اللہ کی ایک زبردست نشانی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے تپتے سہرہ بیابان میں آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا کھڑا ہے اور اس کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہانا کعبہ کی عمارت کے لیے نشان لگا رہے ہیں آج کے دور کی طرح نہ ان کے پاس کوئی اوزار ہیں اور نہ ہی کوئی ماپنے کا پیمانہ اور وہ صرف اپنے قدموں سے ایک چکور عمارت کی پیمائش کے لیے نشان لگا رہے ہیں اس طرح انہوں نے ایک خوبصورت آرکیٹیکچر کا نقشہ تیار کیا اب آتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف یہ ہانا کعبہ سے تھوڑا دور اور ملتظم کی سید میں واقعہ ہے اس کے اور کعبہ کے درمیان اتنی جگہ ہے کہ نماز کی تین صفحیں آرام سے کھڑی ہو سکتی ہیں اس جگہ دو رکعت نماز واجب تواف کے لیے بھی پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں ایک تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہانا کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جہاں تک ان کا اپنے قد کے حساب سے ہاتھ پہنچا وہاں تک انہوں نے کعبہ کی دیوار کو تعمیر کیا لیکن اب انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی جس پر کھڑے ہو کر وہ تعمیر کو اوپر لے جا سکیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلان پتھر لے لیں اور اس پر چڑھ کر تعمیر کریں وہ پتھر اللہ کے حکم سے کسی کرین کی طرح اوپر کی طرف اٹھتا جاتا جیسے جیسے دیوار انچی ہوتی جاتی اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ثبت ہو گئے پہلے یہ پتھر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا تھا اور لوگ اسے چومتے تھے اور وہیں سے تواف شروع کیا کرتے تھے یہ آج کل کی طرح سونے کے تاک میں نہیں رکھا تھا مگر بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کے دور میں مکہ میں سلاب آیا تو پانی نے اس پتھر کو اپنے ساتھ بہا کر کعبہ سے دور کر دیا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس پتھر کو اسی جگہ رہنے دیں جہاں پانی اسے لے آیا ہے یا پھر اسے دھکیل کر واپس اس کی پرانی جگہ پر رکھ دیا جائے جب یہ پتھر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا تھا تو لوگ تواف کے دوران اس سے ٹکراتے اور انہیں اس سے تکلیف ہوتی تھی تو صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کر کے اسے وہی رہنے دیا جہاں پانی اسے لے آیا تھا جہاں یہ آج تک موجود ہے مقام ابراہیم کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت عبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائی تھی پہلے دن پانچ نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن پانچ نمازیں آخر وقت میں پڑھائی اور ایک اور روایت مقام ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت عبرائیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی جبکہ بعض نوایات میں ہے کہ وہ جگہ عرفات کا میدان ہے مقام ابراہیم نہیں ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے کے بعد دنیا میں بدپرستی کیسے شروع ہوئی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مکہ میں بدپرستی کیسے شروع ہوئی شہر مکہ میں بدپرستی کو ایک آدمی نے وجود دیا جس کا نام عمرو بن لہی تھا اس آدمی کا ذکر صحیح بہاری کی ایک حدیث میں اس طرح سے آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن لہی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہاری اور مسلم کی روایات کے مطابق سائبہ سے مراد وہ اونٹنی ہوتی تھی جسے لوگ اپنی بیوی کے لیے مختص کر لیتے تھے اور ان پر کوئی چیز نہیں لا دی جاتی تھی اسی طرح بہیرہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا تھا اور لوگ اس کا دودھ نہیں دوتے تھے اسی طرح ہام بھی اس نارونٹ کو کہتے تھے جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے اور اس پر کوئی بوز نہیں لا دا کرتے تھے قرآن کریم میں سورہ علمائدہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے نہیں مقرر فرمایا نہ کوئی بہیرہ نہ کوئی سائبہ اور نہ ہی کوئی وسیلہ اور نہ کوئی ہام لیکن جن لوگوں نے کفر احتیار کیا وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے یہ شخص امرو بن لہی ہانا کعبہ کا ایک بہت بڑا اور بارسوس سردار تھا اور لوگ اس کی بہت مانتے تھے اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت حدمت کرتا تھا اور ان کو پانی پلاتا تھا بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا اس زمانے میں بھی حاجیوں کی حدمت کو بہت سواب سمجھا جاتا تھا اور عزاز کی بات سمجھی جاتی تھی ایک دفعہ یہ شخص امرو بن لہی اپنی تجارت کی سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں اس نے بدھ پرستی ہوتی دیکھی وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں امالکہ آتا ہے اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بدھ بنائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہم ایک خدا کو ہی ہیں لیکن کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تاکھ ہماری بات نہیں پہنچ دی اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے ہدا بنا لی ہیں کوئی ہوا کا ہدا ہے کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا وغیرہ وغیرہ ہم ان ہداوں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے ہدا سے کر دیتے ہیں چونکہ یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے امرو بن لہی کو یہ بات بہت پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بھت حرید لائیا اور ہانا کعبہ میں رکھ دیا اس بھت کا نام حبل تھا یہ وہ پہلا بھت تھا جو ہانا کعبہ میں رکھا گیا اس کے بعد امرو بن لہی نے وہی بات کی جو قوم امالکہ نے اپنے بھتوں کے بارے میں کی تھی پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بھت بنا کر ہانا کعبہ میں لاکر رکھ دیں لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بھت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں اس طرح مکہ میں بھت پرستی شروع ہوئی اور بعد میں جس قبیلے کا بھت ہانا کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ اس کے لئے بڑے عزاز کی بات ہوا کرتی تھی عرب کے قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لئے مشہور ہیں جس قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا اس قبیلے کا بھت ہانا کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا یہ اس وقت ان کے خداوں کا حال تھا اس طرح مکہ میں بھت پرستی عام ہوئی جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود بھتوں سے بیزار تھے اور ان کا سارا واقعہ ہمیں معلوم ہے پھر جب مکہ میں بھت پرستی عام ہو چکی تھی لوگ بہت سی برائیوں میں گھیرے جا چکے تھے اور اب اس نبی کا انتظار ہو رہا تھا جس کے بارے میں گزشتہ آسمانے کتابوں میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی تو اب اللہ تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نسل چنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی وہ قبیلہ کنانہ تھا اور کنانہ میں بھی جو سب سے آلہ قبیلہ تھا وہ قریش تھا اور قریش میں سب سے آلہ بنو حاشم کے لوگ تھے اور بنو حاشم میں سب سے آلہ حاندان عبد المطلب کا تھا اور اسی حاندان سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا صحیح بحاری کی ایک حدیث میں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں کہاں تک کہ وہ کرن آیا جس میں میں پیدا ہوا